ہمارے کو اچھے تعلقات نہیں ہیں جہاں وہ ڈیل قبول نہیں کر رہا ڈالر جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا پاکستان میں انرجی کرائسز اپنی جوابیں پڑھا ہوئے ہیں تو تھوٹ ایکسپیرمنٹ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت میں ہم حضرت محمد کو یا رسول خدا کو پاکستان کا حکمران بنا دیں کسی طریقے سے کسی آلٹرنیٹ ورلڈ میں رسول اللہ کو واپس آ جائیں اور آ کے پاکستان کی حکمران بن جائیں تو کیا وہ پاکستان کو سنبھال سکیں گے یہ ایکسپیرمنٹ ہے آج کا تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھی گا کیونکہ کچھ سیناریو ڈسکس کرتے ہیں تو پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ اس ٹائم ڈالر کرائسز بہت بڑا بنایا ہے تو رسول خدا اگر آ جاتے پاکستان میں ان کو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ منیج کریں اس ملک کو تو کیا وہ منیج کر پاتے کیا وہ یہ سمجھ پاتے کہ پاکستان کی ایکانومی کے مسئلے کیا تو اس کا جواب آپ خود ابھی تھوڑی دیر میں دیجئے گا خود سے پوچھئے گا پاکستان کی ایکسپورٹس کوئی نہیں ہیں بڑی کم ہے ایز کمپیرڈ ٹو یعنی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کہ کتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور کتنا ایمپورٹ کر رہے ہیں انس میں بڑا فرق ہے ایمپورٹ زیادہ ایکسپورٹ کم ہے ایکسپورٹ میں گندم ہے اور ایسی ایسے پروڈکس ہیں جو کہ اتنی جن کی انٹرنیشنل مارکٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہے تو کیا رسول اللہ اس ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے بیلنس کو پراپرلی مینج کر سکتے تھے تو اگر رسول اللہ کی کیپیبلٹیز کو دیکھا جائے تو مدینہ سے کیا ایکسپورٹ ہو رہا تھا جب رسول اللہ مدینہ میں آئے اور کیا اس کے بعد رسول اللہ نے مدینہ میں آنے کے بعد کوئی ایکسپورٹ کی تو میرے ذہن میں تو کوئی چیز نہیں ہے مدینہ میں کھجور کے باغات تھے اور شاید کچھ اور سنت تھی تو میرے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں پاکستان جو ہے وہ دنیا میں جگہ جگہ پہ مرسنری فوجی بھی دیتا ہے یو این میں بھی کافی فوجی دیتی ہیں پاکستان اپنے اڈے امریکہ کو بھاڑے پہ دے دی ہے افغانستان کے خلاف لڑنے کے لیے اور کچھ اور اس طرح کے کام رسول اللہ کے پاس ہی کیپیبلٹی تھی کہ وہ پاکستان میں سے کچھ ایکسپورٹ کرتے تو بھائی جب انہوں نے ریاستہ مدینہ سے کچھ ایکسپورٹ نہیں کیا تو وہ کیسے پاکستان سے کچھ ایکسپورٹ کر سکتے تھے میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں سے بھی کچھ ایکسپورٹ کر سکتے دوسری بات ہے کہ پاکستان کے ایسٹرن فرنٹ پہ ہندوستان بیٹھا ہے اور ہندوستان جو ہے ایک بدپرست لوگوں کی وہاں پہ اور ہندوؤں کی وہاں پہ جو ہے وہ مج Diamante تو رسول اللہ نے بدھ پرستوں سے کیسے ڈیل کیا فاست میں تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ رسول اللہ تو ان سے جنگ ہی کرتے آئے اور جنگ کرتے کرتے بعد اس حد تک پہنچا دیتے تھے کہ بعد میں ان کے کعبہ پہ جا کبزہ کیا اور بدھ توڑ دیئے وہاں پہ یہ بات تھی تو رسول اللہ نے تو سومنات کا مندر یہاں پھر بابری مسجد کی جگہ رام مندر بننے کا انظار اس لیے کرنا تھا کہ میں جا کے ادھر بدھ توڑوں گا تبارہ تو رسول اللہ نے ادھر بھی ڈپلومائٹک فیلئر ہی ہونا تھا کوئی بات سمجھ میں نہیں آنی تھی پھر تیسری بات ہے کہ رسول اللہ کے پاس جنگی حکمت عملی کیا تھی کیا رسول اللہ کشمیر فتح کر کے پاکستانیوں کو دے سکتے تھے وہ بھی آپ دیکھ لیجے گا کہ آج کے اس دور میں رسول اللہ کشمیر آپ کو فتح کر کے دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے کیا رسول اللہ کو یہ سمجھ آنی تھی کہ ایف سکسٹین یہاں پھر جہازوں سے اور جنگوں سے ڈانگ اور ٹینکوں سے کیسے جنگ لڑی جاتی ہیں رسول اللہ کی جنگی حکمت عملی ہے تو اچھی تھی یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں مگر رسول اللہ جو ہے وہ ایک اس طرح کی چلاکی پہ ریلائے کرتے تھے جو کہ ہمیں کئی بار فیل بھی ہوتی دکھائی جب بڑے نمبرز میں اہد میں اور خندق میں لوگ آئے تو رسول اللہ کوئی خاص جیت نہیں پائے اگر بدر کی جنگ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تین سو تیتیس مسلمان تھے تین سو تیرہ مسلمان تھے اور وہاں پہ ایک ہزار کے قریب کفار تھے مگر میں نے جنگ بدر پہ پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ یہ نمبر ہائیلی اگزاجریٹیڈ ہے اور دونوں لشکروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے تو رسول اللہ کا اگر ہم یہ دیکھیں کہ چھوٹی فورس سے بڑی فورس کو کوئی ریفیٹ انہوں نے دیا ہے تو وہ نہیں دی تو رسول اللہ کے ہاتھ میں کشمیر فتح کرنا بالکل بھی نہیں تھا پھر رسول اللہ کے چائنہ سے ڈپلومیٹک تعلقات کیسے ہو سکتے چائنہ والے تو کافر ہیں اور وہ انہوں نے مسلمانوں کو یوگر مسلمانوں کو بڑے برے طریقے سے رکھا ہوا ہے وہاں پہ مگر میں سمجھتا ہوں کہ سولہ حدیبیہ جیسی کوئی چیز بن سکتی تھی کہ رسول اللہ نے سولہ حدیبیہ میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو آپ کے پاس اگر کوئی مسلمان چلا جائے گا آپ واپس نہ دینا اور ہمارے پاس اگر کوئی آ جائے گا تو ہم واپس کر دیں گے تو کیا چائنہ سے رسول اللہ کے تعلقات اچھے ہو سکتے تھے بلکل ہو سکتے تھے اور ہو سکتا اگر رسول اللہ خواب دیکھتے رہتے کہ چلو کل کوئی حالات ٹھیک ہوں گے تو تب میں ان سے لڑوں گا مگر ظاہری بات ہے کہ چائنہ کے معاملے میں ایسا مسئلہ کہاں آنا تھا افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بات ہے تو افغانستان میں اب تالبان ہیں تو کیا تالبان رسول اللہ کو اپنا لیڈر مان لیتے یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ مانتے یا نہ مانتے کیونکہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ مان جاتے کیونکہ رسول اللہ نے اگر یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کے رسول اللہ اگر پاکستان میں آ جاتے تو آئینے پاکستان کو یا کانسٹیٹویشن پاکستان کو تو موطل کر دیا جانا تھا ٹھیک ہے یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہو نہیں تھی کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا کہ اگر رسول اللہ کو خفیہ طور پر پاکستان کا حکمران بنا آ کے بھیجا جائے اللہ کی طرف سے تو تالبان نے تو ان کو ماننے سے انکار کر دینا تھا بلکہ پاکستان کے سارے فرقوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دینا تھا بلکہ ہو سکتا خادم حسین رزوی ان کا سر کلم کرنے کے پیچھے اور اس کا بیٹا پڑے ہوتے کوئی پتا نہیں ہے اور تیسری بات یہا ہے کہ پاکستانی فوج بھی تو مارشلہ لگانے کے چکر میں ہر وقت رہ سکتا ایران سے تعلقات کیسے ہیں ایران کے ساتھ تعلقات ایران کو اگر یہ نہیں پتا کہ وہ رسول اللہ ہیں تو پھر آئی ٹھنک کہ ایران کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے رسول اللہ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے ایران حقائل کرنے کا ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں تیل سستہ ملتا ہے باقی چیزیں مگر ایران کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں پھر پاکستان کے نیوکلئر ایسٹس ہیں تو رسول اللہ کیا نیوکلئر ویپنز چلا سکتے تھے انڈیا پہ یا کسی اور کے اوپر یا پھر کیا وہ پاکستان کو ایسی پوزیشن میں ڈال سکتے تھے جہاں پہ کہ نیوکلئر ویپنز کو یوز کرتے کچھ کمایا جا سکتے چلیں اس طرف آتے ہیں مگر اگلی بات ہم کریں گے پاکستان کی اکانومی کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سود بیس اکانومی ہیں اور بہت سارا پیسہ امریکہ کا اور امریکن بینکس کا جو کہ عام طور پر یہودی چلاتے ہیں ان سے بھی کافی پیسے آئیں ہیں آئی ایم ایف کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا رسول اللہ ان فائنانشل اسٹیٹوٹ سے ڈیل کر سکتے ہیں رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ جو ہے وہ سود حرام ہے تو کیا سود حلال رسول اللہ نے ایکسیپٹ کر لینا تھا کہ اکانومی اس طرح چلائیں یہ بھی خاصی ایک عجیب سی سیچویشن ہے کہ کیا آج رسول اللہ آج کے دور میں ہوتے تھے سود کو حلال ایکسیپٹ کر لیتے یہ بات سوچ نہیں کیا کہ رسول اللہ مانتے یا نہ مانتے مگر فرض کریں گے رسول اللہ کی وہی جہد یعنی جو بھی سود لیتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے تو کیا رسول اللہ نے یہ سمجھ لینا تھا کہ انہیں سود کے خلاف جنگ کرنی ہے کر لیتے تو رسول اللہ نے کیا کرنا تھا پاکستان کی اکانومی کی ایسی کی تحصیت پٹھا بیٹ جانا تھا کلاپس ہو جانی تھی ایک دن کی اطاف کیونکہ پاکستان کا پورا فائنینشل سسٹم جو آج انٹرنیشنل فائنینشل سسٹم سے جڑا ہوا ہے اور انٹرنیشنل فائنینشل سسٹم کی بات یہ ہے کہ کہیں کوئی بھی کسی دوسرے کو پیسے نہیں دیتا مفت میں کیونکہ کرنسیز بھی ڈیپریکیٹ ہوتی ہیں ریسورسز ڈیپریکیٹ ہوتی ہیں اور نون پروفیٹیبل بارگینز کرنے کی انٹرنیشنل لیول پہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں پھر اس کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے انرجی کرائیسز کا تو انرجی کرائیسز کا جو پرابلم ہے کہ رسول اللہ کو اس بات کی سمجھ آنی تھی کہ ڈیم بنیں گے اور ایسی اور چیزیں بنیں گی اور آئل کیسے امپورٹ کرنا ہے آئل ڈسکور کیسے کرنا ہے کول کو یوز کرنا ہے انرجی کے لیے سولر پاور پلانٹس لگانے یا نہیں لگانے یہ ساری باتیں کافی سوچنے کی باتیں ہیں مگر اگر رسول اللہ کے وزنم کے مطابق دیکھا جائے تو مجھے لگتا کہ رسول اللہ کو ان باتوں کی کبھی سمجھ نہیں آنی تھی کیونکہ چودہ سو سال پہلے کہہ جو ان کا معنی تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان دوسروں پر حملے کریں ان سے ریسورسز لے لیں جو انہوں نے آلریڈی بنائی ہیں تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ پرانے زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جا کے ہم نے تبوک پہ قبضہ پہ حملہ کیا تبوک والوں نے زیور کپڑے یہ چیزیں رکھی وہ آپ لوٹ کے لے آئے آپ نے ایک سال یوز کیا بات ختم ہوگی آج کوئی ملک پہ آسانی کر سکتا کہ کوئی کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو بھائی ادھر انڈسٹریز لگی ہیں کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی آئل ریفائنری اٹھا کے اپنے ملک لے جائے ایسا possible ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے آج کسی بھی ملک کو لوٹنا possible نہیں ہے آپ صرف جنگ کر کے ایک دوسرے کو destroy کر سکتے ہیں لوٹ نہیں سکتے تو کیا رسول اللہ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جی آج کی دنیا میں لوٹ مار possible نہیں ہے اور سونا چاندی بھی لوگوں نے اس طرح نہیں ہے اگر آپ فرض کریں ایک ملک کا رکھا ہو آپ پورا سونا بھی لوٹ کے لئے ہیں تو وہ بھی آپ کے problems solve کبھی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو indigenously industry بنانی ہے آپ کو economy بنانی ہے indigenously آپ کو چیزیں export کرنی ہے آج آپ silicon آپ آج کیا کرتے ہیں آج آپ semiconductor بناتے ہیں آپ ریت کو اٹھاتے ہیں اس سے silicon separate کرتے ہیں اس سے semiconductor processors اور graphics cards بنا کے اور بڑے بڑے سوپر کمپیوٹرز بنا کے آپ export کرتے ہیں وہ real دولت ہے سونے کی کوئی value نہیں آئی سونا کسی کو پہننے اور کسی کو شان و شوقت اور سونے کے تخت بنانے کی آج کسی کو بھی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تو یہ باتیں چودہ سو سال پرانے آدمی کو کیا سمجھ آئیں گی اگر آج اسے لاکہ install کر دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ خاصا مشکل ہے سمجھ نہیں آئیں گی پھر امریکہ بہادر سے deal کرنا کیا رسول اللہ کو سمجھ آئے گا کہ رسول اللہ تو خط لکھ دیا کرتے تھے اگر رسول اللہ پاکستان سے خط لکھ دیں کہ تم جی اس امریکہ کے بائیڈن کو خط لکھ دیں ہاں جی اسلام قبول کر لو نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جو میں آٹم مم بھیج رہا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ آپ کے اوپر آٹم مم نہیں بھیج سکتا وہ بھی بھیج سکتا ہے تو رسول اللہ کی وہ policy جس میں مصر کو روم کو فارس کو فلان کو کہاں کو سب کو خط لکھ دیا گئے تھے کیا آج بائیڈن پہ یا شیزنگ پنگ کے اوپر یا پھر نرندر مودی کے اوپر یا پھر کوئی یورپ کے اور جتنے بھی حکمران ہیں ان کو اگر رسول اللہ بیٹھ کے پاکستان میں خط لکھتے کہ بھائی اسلام قبول کر لو مجھ پر ایمان لے ہو نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جو کیا یہ بات آج کی دنیا میں possible تھی اور کیا رسول اللہ جب دوسروں پر حملے کرتے تھے اور مالِ غنیمت لوٹ کے لوگوں کو غلام اور لونڈی بناتے تھے آج کی دنیا میں یہ possible تھا پاکستان کی حکمرانی ان کو اگر دے دی جاتی تو یہ باتیں بڑی impossible سی لگتی ہیں نیوکلئر ویپنز بھی رسول اللہ کے پاس تھے ضرور مگر ہو سکتے تھے پاکستان کی اگر وہ حکمران ہوتے مگر کیا وہ ان نیوکلئر ویپنز کو چلا کے یا ان نیوکلئر ویپنز کے ذریعے دنیا سے کچھ نگوشیئٹ کر سکتے تھے اسلام پر کہ ہاں جی مسلمان ہو جو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے اس پر سوچیئے کہ ضرور کہ اگر رسول اللہ پاکستان کی حکمران ہوتے اور ان کے ہاتھ میں پاکستان کا نیوکلئر فوٹبال ہوتا تو سب سے پہلا ایٹم ہم کس پہ چلاتے مجھے تو لگتا کہ شاید آس پاس ان کو کوئی بھی اور نظر نہ آتا اور طالبان اگر ان کی آگے ذرا بھی ہنگی پہنگی کرتے تو رسول اللہ نے کہنا تھا کسی اور پہ چلاوں نہ چلاوں تم پہ تو چلاوں تو رسول اللہ نے خود ہی طالبان پہ چلا دینے تھے یہاں پھر پاکستان میں ہی کوئی چھوٹی موٹی بغاوت کرتا تھا پہ چلاتے ہیں مگر رسول اللہ نے عمران خان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا تھا رسول اللہ نے پاکستان کے آرمی کیف کے ساتھ آئی ایس آئی کے فرشتوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا تھا کیونکہ وہ بھی لوگوں کو وحی بیج دیتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ کیا ہو سکتا تھا کیا نہیں ہو سکتا تھا پاکستان میں سلاب ابھی اتنا بڑا آیا رسول اللہ کو کیا ریلیف ایفٹس کا پتا تھا کیا رسول اللہ نے کبھی کوئی ایکسپیرینس تھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا رسول اللہ کا سعودی عرب کے اندر یہاں مدینے میں رہتے ہوئے کیا آٹھ اکتوبر کا ارد کو ایک جیسی کو سیچویشن رسول اللہ پہیس کر سکتے تھے پاکستان کی عبادی جو کہ اس ٹائم پچیس ستیس کروڑ کے درمیان ہے کہ رسول اللہ کو اس بات کا پتا ہونا تھا کہ رسورسز بڑی کام ہیں اور ہمیں پاکستان میں عبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ رسول اللہ تو خود مطلب اتنی بیویاں تھی بچے وہ پیدا کرنا چاہتے تھے آس پاس صحابیوں کی چار چار بیویاں سے بڑے بڑے بچے تھے تو کیا یہ پاسیبل تھا کہ رسول اللہ پاکستان میں آکے کہتے کہ عبادی کنٹرول کرو تو یہ تو ایک ایسا سیناریو ہے جس کو ہم نہیں جانتے کہ اگر حضرت محمد ہوتے تو وہ کیا کرتے مگر اگر ان کی چودہ سو سال پہلے والی حکمت عملی کو دیکھا جائے کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے آخری نبی تھے اور بہترین حکمت عملی وہ اللہ کی مرضی سے چلا رہے تھے مگر اگر اسی حکمت عملی کو پاکستان کے سناریو میں اپلائی کیا جائے جس میں ذریعہ معاش جہاد ہو جس میں ٹیکس کوئی اور نہ لیا جائے صرف اور صرف ایک ہی ٹیکس ہو وہ ذکاعت ہو 2.5% کیا اس سے پاکستان جیسے ملک میں سارا انفرسٹرکچر یونیورسٹیز کالجز ہسپٹلز روڈز ہر چیز کیا 0.5% ذکاعت سے منیج ہو سکتی ہے سال کی تو اس کا جواب بھی نو میں ہے نہیں ہو سکتی کیا رسول اللہ کے پاس کو اس سے علاوہ طریقہ تھا ذریعہ معاش کا تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ ریاست مدینہ میں ذریعہ معاش تو ایک تکیہ ذکاعت پہ تھا جو کہ بہت ہی تھوڑی ہے دوسرا تکیہ جہاد کی انکم کے ثرو تھا جو کہ پاکستان آج نہیں کر سکتا پاکستان کے پاس آرمی بھی ہے پاکستان کے پاس اسلاح بھی ہے پاکستان کے پاس نیوکلئر ویپنز بھی ہیں مگر پاکستان کی آرمی پاکستان کا اسلاح اتنا ایڈوانس نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک پہ قبضہ کر سکے آج اتنا بڑا ایک ملک ہے رشیہ جس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا وہ وہاں پہ ائر سپیریارٹی نہیں قائم کر پا رہا کیونکہ چھوٹے چھوٹے مضائل ہیں جو لوگ چلا دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ایسی کی تحصل ہو جاتی ہے رشیہ آرمی کی تو پاکستانی آرمی افغانستان پہ یا ہندوستان پہ یا ایران پہ یا چین پہ رسول اللہ کی قیادت میں حملہ کر سکتی تھی کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ اٹھ کے ادھر سے جی لشکر امریکہ بیج رہے ہیں ایسا ہو سکتا تھا کیا اسرائیل قبلہ اول کوئی رسول اللہ فلسطینیوں کے لیے اسرائیل سے چھڑوا سکتے تھے میرا خیال ہے کہ ان سب سوالوں کے جواب نفی میں ہے کافی سپیکولیٹف سی بات ہے میرا مین مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں ضرور کی کیا ہے چودہ سو سال پہلے کا سب سے انٹیلیجنٹ آدمی جسے اللہ کی اکل اللہ کی تھی اس کے پیچھے کیا وہ بھی پاکستان کے مسائل اس وقت کی سوچ کے مطابق حال کر سکتا ہے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ پھر آپ چودہ سو سال پرانی شریعت اسلامی نظام کے ذریعے پاکستان کے مسئلے حال کر سکتے ہیں آپ کو اوریا مقبول جان آپ کو لال ٹوپی زید حامد آپ کو ڈاکٹر شاہد مسعود آپ کو حافظ سعاد رزوی آپ کو اور اس طرح کے تارک جمیل تارک مسعود انجینر محمد علی مرزا غامدی جتنے ایسے ملاؤں کے عمران خان جس نے سب سے زیادہ پاکستان کو ریاست مدینہ کا خواب دکھایا ہے کیا ان وہ لوگ جو روز ریاست مدینہ اور اسلام کے نظام کے وعدے کرتے ہیں کیا یہ اسلام کا نظام پاکستان کا پرابلمز کو سالو کر سکتا ہے پاکستان آج ڈیفالٹ ہونے پہ آگیا پاکستان کے پاس تیل خریدنے کے پیسے ختم ہو رہے ہیں تو کیا ایسی صورت میں چودہ سو سال پرانے رسول اللہ اگر پاکستان میں آج انسٹال کر دیئے ہیں تو پاکستان کے مسئلے حل کر سکیں گے آپ کو ضرور یہ مزاہ کا خیز بھی لگیا آپ کہیں گے رسول اللہ کا یہ کام نہیں ہے آج کے مسئلے حل کرنا جب رسول اللہ کا کام آج کے مسئلے حل کرنا نہیں ہے تو رسول اللہ کی شریعت کا کام بھی اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے اس اسلام کا کام بھی آپ کو بہت گستاخانہ ویڈیو یہ لگے گی اگر اس پر سوچئے گا اور اس میں کوئی گستاخی نہیں کی گئی اس میں آپ کو ایک سینریو میجن کرایا گیا یہ ایک تھوٹ ایکسپیرمنٹ ہے تو اس پر سوچئے گا ضرور ہو سکتا ویڈیو آپ کو بہت بری لگی ہو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کتنی بری لگی اور کیوں بری لگی ٹھیک ہے آپ اپنے دل کی بھلاس کامنٹ باکس میں نکال سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند دیں گی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور انڈ سکرین میں موجود ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میں آپ سے ملوں گا ایک اور ویڈیو میں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے